موسیقی اللہ اولہا و آخرہا میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جواب عزش ہوئی اس میں کیسے کیسے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے کسی خاص جگہ پر ہے کسی خاص مقام پر ہے یا یہ کہ اس کی ہستی لا محدود ہے وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لا متناہی اس کی صفات بھی غیر محدود لا متناہی لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا نزول وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے اللہ اس سے باہر ہے اگر اس کائنات کے علاوہ ہے الہدہ ہے باہر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی اب یہ پھیر ہیں جو پڑھتے ہیں یہاں سے وہ مسئلہ یہ معباد الطبیات کا مسئلہ ہے اس کے لئے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم اللہ کی ہستی قدیم ہے کائنات حادث ہے ان کا باہم ربط کیا ہے آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیف ہیں یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں بعض اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی اس پیوستی کے لئے دو تعبیریں اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے اب وہ شربت یک جان ہے الہدہ نہیں رہے لیکن اس پر اطراز وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی پانی علیدہ ہو شکر علیدہ ہو پھر حل ہوگا تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لئے بھی دو چاہیے پہلے سنویت ہو گئی یہ ہے وہ شعر کہ حلول کے لئے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لئے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہیوانی وجود ایک روحانی وجود دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں تو دو تو ہو گئے نا یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وعدت الوجود پر اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں انفعال ہے یہ انفعالی کیفیات ہیں تأثر ہے یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا اور میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے تو یہ شئے اللہ کی ذات سے فروتن ہے اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیدہ ایک شئے شبار ہوتی ہے ایک شخص پہلے جاہل تھا اب علم ہو گیا علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آگئی لیکن یہ کہ دو چیزیں علیدہ تو ہوئی نا ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی ایک علم جو اسے حاصل ہوا تو اللہ کی صفات کی کیا قیفیت ہے ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات کیا مانے انہیں این مانے کہ غیر مانے صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شئے ہیں فنومنن ہے یا اللہ کی ذات کا جزہ ہیں ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات اب اس کا ہمارے متقلمین جو اہلِ سنت کے وہ جواب دیتے ہیں ساری گتھیاں سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں ادھر جائیں تو کھائی ہے ادھر جائیں تو کواں ہے کیا کریں لا عین ولا غیر یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے تو کیا ہیں اب عقل بچاری کیا کرے گی پانی بھرے گی لا عین ولا غیر یہ تو ایک ایسی شئے ہے جو انیمیجنیبل ہے آپ نے نفی کر دی دونوں کی تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا آپ کو بتا رہا کہ سب سے بڑی شئے اللہ کا یقین اللہ کا ایمان اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع ہیں وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگئے ہیں آیا انسان مجبور ہے یا اپنے آبال پر قادر ہیں پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی برضی کے اور ازن کے تو پھر جو کچھ ہو رہا اس کے ازن سے ہو رہا ہے پھر پکڑ کائے پر گناہ کیا اور جزا کیا ادھر جائیے تو مسئلہ ادھر جائیے تو مسئلہ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ آسان نہیں تلاش کرنا تقدیر کیا ہے تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو مجبور محض ہے تو پھر اس کے جزا سزا کا کیا سوال ہے میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں اب جب جن الجنوں میں ان الجنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور تتال اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا اب تو وہ قیل و قال ہے عقیقی ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم آیا قرآن بھی حادث ہے یہ قدیم ہے اب اس میں اگر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اسطلاح میں ایک بات کہی ہے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں خوابو اشائرہ کے ہو اور خوابو ماتوری دی ہو یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ترمینالوجی تھی اس میں حد تل انکان کوشش کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے ورنہ یہ مسائل جو ہیں بڑے ٹیڑے ہیں انہی سے وہ باتیں چلی ہیں پھر وعدت الوجود بھی خلق قرآن بھی جبر و قدر بھی اور جب ان بھول بلیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے دعوت تبلیغ جہاد قتال وہ نہیں پھر رہتا چلیے صفحہ اکتر متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا برکس دیوبند بنا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اب پھر ایک دوسرے انگل سے آ رہی ہیں جس نے قان اللہ و قان رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و داراللوم ہی نہیں ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رون ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے چنانچہ شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاک کاشمیری حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی مجاہد حریت مولانا حسین احمد بدنی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی روحانی مذہبی و سیاسی اور دعوتی و تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ برنے صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور برنے صغیر کے مذہبی اناثر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس ارس و ملاد اور فاتح و درود تک محدود ہے بقیہ تمام فعال مذہبی اناثر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاکھوں سے متعلق اور منسلک ہیں ویسے اس میں تھوڑی سی مضاحت مزید کر دوں میں اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شیر لکھ کر یہاں میری میس پر رکھ دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سرد جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالی بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے شیر کی حالت میں خواجہ میر درد کیونکہ وہ بھی صوفی تھے عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے یہ اسی کی ترجمہ نہیں ہے میں یہ عیس کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے لدے بطاعت مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی دی لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائل کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر دی اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفایدین سے آمین بالجہد سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابتال کرنے رسومات کی نفی کرنے مشرکانہ اوہام کا صد باب کرنے یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں اب سارا زور جو اینی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جیسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے کہلاتی جماعت ہے جماعت نہیں ہے فرقہ بہت سخت فرقہ باقی جو حنفی ہیں اس ملک کے اندر ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی حنفی کو بریلوی قرار دے دی یہ بہت بڑی سٹریٹیجک نسٹیک ہوئی ہے یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے بریلویت تو احمد رضاقہ بریلوی سے شروع ہوئی میں ان کی شخصیت کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے یہ تازیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں کھیل کود ہیں تماشے ہیں پٹے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے عید ملاد النبی کا جلوس وہ ایک اور بدت جو ہے وہ بدت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے لیکن بریلویت جی شیعہ کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں جنہیں مثل خیر آباد کا سلسلہ ہے مکتبہ فکر ہے فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے قدیم ترین مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر تھے حضرت شیخ الہند کیونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو ان کی تو غیر حاضری میں تعصیص ہوئی جمعیت علماء ہند اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور جتنی بھی گذنیاں ہیں ان کا تعلق کیوں ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے یہ کہ تصوف ہے ان کے ہاں وہ قدیم چلا رہا ہے وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کتب و رنگ کم تھا حنفی فقہ اور وجودی تصوف لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے خاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے تو یہ دو چیزیں ہیں ان کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ اب صورت اس پر بھی زوال کیا چکی سو سال دیوبند کے بھی پورے ہو چکے ہیں اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا اپنے مدرگوں کی بات کرنا اول و آخر اس باہول سے اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی ہیں اور یہ ہے فطرت وہ جیسے ہر فرد کے اوپر جوانی کے بعد بہرحال بڑھا پا آتا تو ہر تحریک جو بھی اٹھتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک دور میں تحریک اہلِ حدیث دیوبند سے زیادہ قدیم ہے وہ تحریک شاہ اسمائیل شہید سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے جو منصب امامت کتاب لکھی پھر انہوں نے صراطِ مستقیم کتاب لکھی اور تیسری کتاب ان کی جو مشہور ترین ہے تقریت والی ایمان جو سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں تو یہ کتابیں انہوں نے لکھی تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے چلا ہے تو اہلِ حدیث تحریک ایک بہت زوردار بہت جاندار اصلاحی تحریک تھی مشرکانہ اوہام کی نفی کرنے کے لیے بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بھی فرقہ بن گئی چونکہ وہ قدیم تر ہے اس میں فرقہ بندی سختر آگئی اس کے بعد جو ہے وہ گروہ جو اہلِ حق کا تھا وہ دیوبند کے اکابرِ علماء تھے لیکن اب ان کو بھی سو برس سے زائد ہو چکے لہٰذا وہاں پر بھی وہ دوال اسی شدت کے ساتھ علماء ہو چکا ہے اب گردیاں ہیں اور گردیوں پر صاحب زادگان جو ہیں وہ ان کی جاگیریں بنتی ہیں اللہ اللہ خیر سلام اور جو لوگ اس میں سیاسی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی ان گردیوں کو اپنی سیاست کے لیے بیس بناتے ہیں اسی کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں چلیے تحریکِ دیوبند کی مختلف شاخوں کے مابین مجموعی مزاج اور دائرہ ہائے کار کا فرق و امتیاز میں دلچسپ علمی موضوع ہے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہماری بحث سے لیکن اچھا ہے ایک انسائٹ آپ کو ملتی ہے کہ جو اتنے شاخیں تحریکِ دیوبند کی جو نکلی ہیں تو ان میں مزاجوں کا فرق کیا ہے اس میں اصل عوامی انصر جو مذہب اور سیاست دونوں کا مظہر یا بالفاظ دیگر مذہبی سیاست کا سب سے بڑا عالم بردار ہے ذہنن و قلب حسینی ہے یعنی مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ سے ذہنی تعلق اور قلبی ارادت اور عقیدت لگتا ہے مجلس احرار اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح طرح الفاظ میں زمیم آئے تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہیں ان کے ہاں خانقہ اور تعلیم تدریس تصنیف تعلیف اس میں توجہ ہوئی ہے ساری سیاست کے میدان میں عمل نہیں آئے مولانا تھانوی تو بالکل ہی نہیں آئے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد عثمانی تھوڑے دیر کے لئے آئے وقتی طور پر اس تحریک کے دور میں باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے دار و علوم بنائیں اور تصنیف اور تعلیف کتابیں علمی یہ سیاست کے میدان کے قائل کا ذوق نہیں مولانا عنور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے تلمید رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی وہ غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مزاج ان تمام امتیازات کے علی الرغم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فیدائی ہیں اور قال اللہ قال رسول ہی نہیں اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسلک حنفی کے سب کے سب یکسا شہدائی ہیں عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن و سلط کا معروض ہی ابجیکٹی متعلق کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اشری و معترینی اقائد اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقلی بھی مرنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہل کیے جائیں فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا فلا امام کا یہ قول ہے فلا نے اس وقت یہ کہا یہ نقلی دلائل نقل سے جو متعلق ہے باقی کہیں کوئی دعاو لگ جائے تو عقلی بات بھی لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں ہے موسیقی موسیقی